سلام علیکم ایک اے سپورٹس ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو شامدین پاکستان آسٹریلیا کے خلاف 20 اکتوبر کو اپنا میچ کھیلے گا چنہ سوامی سٹریڈیم میں اور اس میچ کو جیتنا پاکستان کیلئے بہت ضروری ہے لیکن اس میچ سے قبل پچھلے دو تین دن سے آپ لوگ بھی سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کو وائرل بخار کا سامنا کرنا پڑا جس میں شائن شاہ افریدی عبداللہ شفیق عسام امیر اور کچھ دیگر کھلاڑی جو ہیں اس بخار میں مبتلا تھے لیکن اب خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جس نے کل پریکٹس سیشن میں بارہ کھلاڑیوں کے ساتھ حصہ لیا تھا لیکن آج کے پریکٹس سیشن میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے صرف ایک کھلاڑی جو ہیں وہ پریکٹس میں حصہ نہیں لے سکے یعنی پاکستان کے نوجوان وکٹ کیپر بلیباز محمد حارس نے آج کے پریکٹس سیشن میں حصہ نہیں لیا اور اس کے علاوہ اگر دیگر بلیبازوں کی یا گیندبازوں کی بات کی جائے تو وہ پریکٹس سیشن میں موجود تھے صرف ایک کھلاڑی حارس غیر حاضر تھے ان کی طبیعت ناساز تھی وہ اپنے ہوتل میں رہے لیکن باقی کھلاڑیوں نے برپور پریکٹس کی اور اگر آپ اس اسٹریڈیا اور پاکستان کے میچ کے حوالے سے تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کون سا کھلاڑی جو ہے وہ کھیلے گا اور کون سا کھلاڑی نہیں کھیلے گا تو اس وقت میں زیادہ تبدیلیوں کی بات تو نہیں کروں گا کہ فخر زمان کھیلیں گے یا امام کھیلیں گے یا پھر دیگر کھلاڑیوں میں سے کون کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا لیکن ایک کھلاڑی کے حوالے سے ضرور بتاؤں گا کہ اگلے میچ میں اسامہ میر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹیم منیجمنٹ کے جانب سے ان کو گرین سنگنل مل گیا ہے اور وہ اگلا میچ کھیل سکتے ہیں اسامہ میر جو کہ ایشیا کپ سے تواتر کے ساتھ ٹیم کے ساتھ جڑے ضرور ہیں لیکن ان کو بینچ کا حصہ بنایا جاتا ہے پلینگ الیون میں ان کو چانس نہیں مل رہا پورا پاکستان اس وقت کہہ رہا ہے کرکٹ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر کہہ رہے ہیں کہ شاداب خان سے اگر پرفارم نہیں ہو رہا وہ تواتر کے ساتھ ان کو چانسز مل رہے ہیں لیکن ان چانسز کا نہ ہی شاداب کو فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہی شاداب کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم کو فائدہ ہو رہا ہے تو اسامہ میر جب آپ کے پاس بینچ پر موجود ہیں تو کیوں نہ اس کو پلینگ الیون کا حصہ بنایا جائے تو اب آخر کار انڈیا کے خلاف ایک بڑی شکست کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو منیجمنٹ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپٹان بابر آزم ہیں وہ اس پہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ شاداب خان کی جگہ اگلے میچ پہ اسامہ میر کو گراؤنڈ میں اتارا جائے اسامہ میر جن کی پرفارمیں جب جب ان کو کھلایا گیا ہے ان کی پرفارمیں سچی رہی ہیں اور جو لیگز کرکٹ میں انہوں نے حصہ لیا ہے اس میں بھی انہوں نے پرفارم کیا ہے جو اس ورلڈ کپ سے قبل وام آف میچز تھے اس میں بھی ان کو ایک دو چانسز ملے اس میں بھی انہوں نے ایک قدری بیٹر گین بازی کا مظاہرہ کیا اسامہ میر کی اچھی چیز یہ ہے کہ وہ پراپر لیک سپنر ہے اگر ہم شاداب کی طرف دیکھتے ہیں تو شاداب لیک سپنر تو ہیں لیکن وہ پراپر آپ اس کو سپنر نہیں کہہ سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل راؤنڈر ہے آل راؤنڈر میں ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ بالنگ کے ساتھ ساتھ ان کا رجحان بیٹنگ کی طرف بھی ہوتا ہے لیکن اسامہ میر کے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ پراپر لیک سپنر بالنگ کرتے ہیں اور اگر ہم شاداب کی بالنگ کی بات کریں تو شاداب کا مسئلہ رہا ہے کہ وہ فل ٹاس بولیں بہت زیادہ کر رہے ہیں بہت زیادہ پیچھے بال رکھ رہے ہیں تیز بال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسامہ میر کے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ بال کو فلائٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں دیما بال کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلے باز کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بلے باز کے ٹرائپ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور امید ہے کہ اب اسامہ میر کے آنے کے بعد پاکستان کی پلینگ 11 میں جب وہ آئیں گے تو یقینی طور پر آسٹریلیا کی ٹیم کو پاکستان کا جو سپن ڈیمارٹمنٹ ہے وہ ٹاف ٹائم دینے میں کامیاب ہوگا اب تک ورلڈ کپ کے تین میچز جو ہوئے ہیں اس میں ہمارے سپنرز کو خاطر خواب پرفارمس نہیں دکھا سکے اس سے آگے چل کر اگر ہم آسٹریلیا اور پاکستان کے میچ کی بات کریں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 2011 میں پاکستان نے شاید آفریدی کی کپتانی میں انڈیا کی سرزمین پر 2011 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرایا تھا اور وہ آسٹریلیا کی ٹیم جس میں بریٹلی ریکی پونٹنگ جیسے نام موجود تھے بڑے بڑے نام موجود تھے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی ٹیم نے آسٹریلیا کو ہرایا تھا 2011 میں ورلڈ کپ میں اور وہ جو 2011 میں پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دی تھی اس جیت میں پاکستان کو بارہ سال لگے یعنی پاکستان 99 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا سے ہرا 2003 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا سے ہرا اور اس کے بعد پھر پاکستان کا آمنہ سامنا ہوا آسٹریلیا سے 2011 میں یعنی 12 سال کے گیپ کے بعد پاکستان نے آسٹریلیا کو ورلڈ کپ میں ہرایا اور اگر 2011 کے بعد ہم 2023 کی بات کریں تو اس میں بھی تقریباً بارہ سال پھر سے گزر گئے ہیں اور دوہزر پندرہ کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کھا بیٹھی تھی آپ کو وہ میچ یاد ہوگا کہ جس میں وہاب ریاض نے شین واتسن کے خلاف بڑا شاندار سپیل کیا تھا ایک تاریخی یادگار سپیل تھا اس میچ میں راہت علی نے ایک کیچ ڈراب کیا تھا فائن لیک پر اور وہ میچ پاکستان جیت سکتا تھا لیکن پاکستان نہیں جیت سکا اس میں وہاب ریاض کی بولنگ بڑی شاندار تھی پاکستان نے ایک موقع پر بڑا اچھا کمبیک کیا تھا لیکن پھر وہ میچ پاکستان ہارا اور دوہزر انیس کے ورلڈ کپ میں اگر ہم بات کریں تو دوہزر انیس کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا آسٹریلیا کے خلاف اور اس میچ میں بھی پاکستان ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ یہ میچ پاکستان جیتے گا لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جب آسٹریلیا کے ایرون فنچ نے ریویو لیا تھا اور بلکل آخری سیکنڈ میں جا کر ریویو لیا تھا جب وہاب ریاض بیٹنگ کر رہے تھے اور وہ ریویو آسٹریلیا کے لئے بڑا اچھا ثابت ہوا جب وہاب ریاض کو آؤٹ قرار دیا گیا اور پاکستان کی جو امیدیں تھی وہ دم توڑ گئی بیٹنگ میں اور پھر پاکستان وہ میچ وہ ٹارگٹ چیز نہیں کر پایا تو اب دو ازار تئیس میں یعنی دو ازار گیارہ کی جیت کے بعد تقریباً بارہ سال بعد پھر پاکستان اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہے لیکن اس آسٹریلیا کی ٹیم کی اگر ہم بات کریں دو میچز میں آسٹریلیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے سوت افریقہ اور انڈیا کے خلاف آسٹریلیا ہاری ہے لیکن سر لنکا کے خلاف آسٹریلیا کی ٹیم نے جیت آسل کی دو سو گیارہ رنز کا ٹارگٹ آسٹریلیا نے پانچ وکٹو سے جیتا یہ جیت تھا اگر آپ آسٹریلیا اور سر لنکا کو دیکھیں اور پھر دو سو گیارہ کے ٹارگٹ کو دیکھیں تو اتنی کوئی بڑی جیت نہیں تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بمشکل آسٹریلیا جو ہے وہ میچ جیتا سر لنکا کے خلاف تو آسٹریلیا کی ٹیم اس ورلڈ کپ سے قبل بہت تگری سائیڈ قرار دی جارہی تھی انگلینڈ کی ٹیم بہت تگری سائیڈ قرار دی جارہی تھی بہت فیورٹ یہ دونوں ٹیمیں تھی لیکن اب تک ان دونوں ٹیموں کے ورلڈ کپ میں تین تین میچز ہو چکے ہیں اور دونوں ٹیموں کو دو دو میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے آسٹریلیا کی ٹیم کے اگر خاص کر ہم بات کریں سٹیب سمیت ڈیویڈ وارنر یہ دو ان کے اہم بلیباز ہیں لیکن اس ورلڈ کپ میں اب تک ان کے بیٹ سے رنز نہیں آئے ہیں میچل مارش نے سر لنکا کے خلاف نصف سینچری سکور کی لیکن شروع کے دو میچز میں میچل مارش بھی کچھ نہیں کر پائے گلین میکسویل کی بھی پرفارمس کو اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے تو ابرال آسٹریلیا کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ اتنا کوخاص پرفارم نہیں کر رہی ہے بالنگ میں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہیزل ورڈ اس کے ساتھ کمنز اور سٹارک موجود ہیں وہ اچھی بالنگ کرتے ہیں اچھے بالرز ہیں اور زمپا نے بھی شروع کے دو میچز میں کوخاص بہتر بالنگ نہیں کی لیکن سرلنگ کے خلاف انہوں نے اچھی وکٹے لیں اور اچھی بالنگ کرتے ہوئے وہ دکھائی دیئے تو آسٹریلیا کی بالنگ کچھ بہتر ہے لیکن بیٹنگ کچھ زیادہ فارم میں دکھائی نہیں دے رہی ہے ابرال آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے وہ والی آسٹریلیا کی ٹیم دکھائی نہیں دے رہی جس طرح کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے تو پاکستان کے پاس اچھا موقع ہے کہ آسٹریلیا کو شکست دینے میں کامیاب ہو اگر پاکستان نے آسٹریلیا کو یہ میچ ہرایا تو پاکستان کے سمی فانل کے چانسز مزید بڑھ جائیں گے لیکن اگر پاکستان کو آسٹریلیا کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پھر پاکستان کے لئے بہت زیادہ آگے مشکلات ہوں گی کیونکہ آوانستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف جس طرح سے آوانستان کی ٹیم کھیلی ہے اور پاکستان کے خلاف آوانستان کی ٹیم کی جس طرح کی تاریخ رہی ہے کہ اگر پاکستان نے آوانستان کو ہرایا بھی ہے تو آخری گین تک آخری اور تک آوانستان نے پاکستان کو ٹف ٹائم دیا ہے تو اس کے علاوہ اگر دیگر میچز میں بات کریں پاکستان نے سعود افریقہ سے کھیلنا ہے انگلینڈ سے نیوزیلنڈ سے کھیلنا ہے اور بنگلہ دیش سے کھیلنا ہے تو ایک بنگلہ دیش والا میچ بظاہر کچھ آسان دکھائی دے رہے لیکن اس کے علاوہ اگر آوانستان کا میچ دیکھ لیں سعود افریقہ نیوزیلنڈ انگلینڈ تو وہ میچز پاکستان کے لئے بہت مشکل میچز ہیں تو آسٹریلیا سے اگر ہار ہوتی ہے تو اس کے آگے پھر پاکستان کو اپنے سارے میچز جیتنا پڑیں گے اور اگر آسٹریلیا کے خلاف پاکستان جیتا ہے تو پھر اگلے میچز میں پاکستان ایک تو اچھے کانفیڈنس کے ساتھ اگلے میچز کھیلے گا کیونکہ آسٹریلیا کو ہرایا ہوگا اور پھر آگے چل کر پاکستان کے پاس کچھ موقع ہوگا یعنی کہ اگر انگلینڈ نیوزیلنڈ سعود افریقہ والے میچ میں ایک میچ ہار بھی جاتا ہے پاکستان تو پھر پاکستان کے پاس کچھ نہ کچھ چانس موجود ہوگا لیکن اگر آسٹریلیا سے پاکستان ہارتا ہے تو پھر پاکستان کے لئے نیوزیلنڈ سعود افریقہ اور انگلینڈ یہ تینوں میچز جیتنے پڑیں گے آفغانستان اور بنگلہ دیش کے میچز بظاہر کچھ آسان دکھائی دے رہے ہیں لیکن شاید آفغانستان والا میچ بنگلہ دیش کے مقابلے میں تھوڑا سا مشکل ہو پاکستان کے لئے برحال جو بھی ریزلٹ آتے ہیں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن پاکستان کے پاس موقع ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو شکست دینے میں کامیاب ہو اور اس ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا جو آگے کا سفر ہے وہ کامیابی کے ساتھ تیگ کرے اور سمی فائنل کے لئے کلیفائے کرے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ساتھ ساتھ چینل پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح ورلڈ کپ کے حوالے سی ویڈیوز آپ تک لے کر آتے رہیں گے بجے اجازت دیں اللہ حافظ